دوستو لو برڈ کی پروگریس دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ سکون سے دیکھئے گا ایک ایک مٹکی کو دیکھئے گا آپ کو بہت ہی اچھا لگنے والا ہے اور مٹکییں دیکھتے دیکھتے میں کچھ بتاؤں گا کام کی باتیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں تو وہ بھی سنیے گا دوستو میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا پچیز پڑنٹ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے بڑڈ بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے بڑڈ کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستو مٹکیوں میں جب انڈے تھے فیشر کی لو برڈ کی مٹکیوں میں جب انڈے تھے دوستو جب میں نے آپ کو پروگریس دکھائی تھی اور جب سے لے کے ابھی تک میں نے آپ کو پروگریس نہیں دکھائیے تو اب چلتے ہیں مٹکیوں میں دیکھتے ہیں پروگریس اور اس کے لیے چلنا پڑے گا کالونی کے اندر چلسے ہیں کالونی کے اندر دوستو اور دیکھتے ہیں لو برڈ کی پروگریس دوستو ہم آگے کالونی کے اندر اور اب اس کارنر سے شروع کریں گے دوستو ادھر سے اور ایسے جا کے اور ایسے گھوم کے ایسے ایسے ہو کے اور پھر وہی پہنچ جائیں گے تو دوستو شروع تو ادھر سے ہی کرنا تھا کارنر سے لیکن ادھر مجھے دکھ گیا بچہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بچہ نکل آیا اور آپ کو بھی دکھ رہا ہے اور اس مٹکی کا تو یہ پہلا ہی بچہ ہے اور پہلا بچہ دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوستوں ہر چیز کا ایک طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو پہلا بچہ دیکھنے کا طریقہ مطلب دوستوں کہ یہ اوندے پڑھ رہتے ہیں جیسے کہ اب چھوٹا بچہ نکلا اب اس میں کیسے پیچان ہوگی کہ تندرستے تو اوندے پڑھ رہتے ہیں یہ جو تندرست ہوں گے اور ہلتے رہتے ہیں ایسے اوندے ٹکے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تندرست ہیں کھڑے ہوئے ہیں اپنے پیروں پر اس طرح سے کھڑے ہونے کی کوشش میں ہیں باقی نہیں تو دوستوں اگر مرا ہوا سا بچہ نکلے گا جو بلکل مرنے والا ہوگا یا پڑا ہوا ہوگا ایک سائٹ کمزور ہوگا تو وہ ایک سائٹ پڑا ہوگا اور ساں سے لے رہا ہوگا تو یہ دیکھیں آپ کارنر پہ بھی دکھا دیا میں نے آپ کو دوستوں یہ دیکھیں ان میں انڈے ہیں اور اور پھر ہم پہنچ گئے ہیں اب اس کارنر پہ بجری توتوں کے سائیڈ میں اور ادھر بھی دیکھیں یہ تین انڈے ہیں یہ پیچھے والے کارنر کی نیچے والی مٹکی دکھا رہے ہیں ہم آپ کو دوستوں اور لگتار کارنر پہ جو تینوں مٹکییں لگی ہیں اور تینوں مٹکیوں میں انڈے ہیں اور دیکھئے یہ سمندر جھاگ تھا اس میں مٹکی میں اور بہت سارا سمندر جھاگ لیکن انہوں نے جمع کر لیا تھا وائٹ وائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید تو میں جب ہی کہہ رہا تھا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی پکے میں بچے نکلنے ہی والے ہیں بچوں کے کھانے کے لیے انہوں نے انتظام پہلے سے کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھی بچے نکل آئے ہیں دوستوں اور ایک بریڈر کو جو ٹینشن ہونا چاہیے مجھے اس سے زیادہ ٹینشن تھی دوستوں کیونکہ اب نئی جگہ تھی اور پھر برڈز کو بھی تھوڑا بہت تو اس طرح سے خیال نہیں رکھ پائے تھے ہم یہ گھر شفٹ کیا تھا تو برڈز کے لیے بھی نئی جگہ تھی تو مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ بچے پتہ نہیں نکلیں گے کیسے نکلیں گے کیا ہوگا نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے انڈے آگئے تھے تو تھوڑی سی پچیس پرسنٹ ختم ہو گئی تھی لیکن اب بتاؤں میں دوستوں میری اسی نوے پرسنٹ ٹینشن ختم ہو چکی ہے کیونکہ اب بچے نکلنے کی شروعات ہو گئی ہے بچوں کا چہرہ دیکھنے کو تو ملا کم سے کم یہ بہت اچھی بات ہے اور اب پرانے اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ جیسا ہم سارٹ فوڈ وغیرہ دیتے تھے ویسے ہی ہم دیتے رہیں گے اور پھر بچے انشاءاللہ پل جائیں گے اور یہ گفہ میں رہتا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے گھز گیا دیکھئے ایک لاؤ بڑ اور گفہ جیسی اس نے بنا کر رکھی ہے اسی میں رہتا ہی ہے اور اس کے چار انڈے ہیں دوستوں ایک بار میں نے اٹھا کے دیکھے تھے جب سے میں نے اس کے انڈے اٹھا کے ہی نہیں دیکھے حالانکہ بات کے انڈے ہیں تو ابھی بچے تو شاید ہی آئے ہوں یہ جھانگ رہا ہے ابھی اسے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم فز گئے ہیں اندر ہمیں گہر لیا گیا ہے اور دیکھئے دوستوں اس میں بھی انڈے ہیں حالانکہ میں چاہتا آپ کو تو بچے والی مٹکییں ہی بتاتا لیکن میں نے کہا ایک بار اور نئے دوستوں نے اگر نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ہم سے بہت سارے نئے دوستوں بھی جڑتے جا رہے ہیں تو ان کو میں دکھا دیتا ہوں پروگریس اور چار انڈوں کا میں یہ بولتا ہوں دوستوں کہ چار انڈے اوسطن اوسطن جو ہوتا ہے ایوریج چار انڈوں کا آتا ہے لو بڑ زیادہ تر میں دیکھتا ہوں مٹکیوں میں کہ چار انڈے رکھے ہوئے ملتے ہیں حالانکہ جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں کچھ اس میں نئے لو بڑ بھی ہیں جیسے پٹھے وزرہ ہیں پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر پانچ انڈے جیسے یہ پانچ انڈے رکھے ہوئے ہیں تو پانچ انڈے دینے لگتے ہیں حالانکہ اس میں ایک انڈہ دوستوں ایسا کچھا ٹائپ کا تھا جو پھوٹ چکا ہے تو پانچ انڈے یا چھ انڈے بھی دے دیتے ہیں پھر تو اس طرح سے لو بڑ کا جو ریتا ہے کہ چار انڈوں میں سے چاروں بچے بھی نکال لیتے ہیں دیکھئے پھر چار انڈے تو چار انڈوں میں سے چار بچے بھی نکال لیتے ہیں پورے زیادہ تر میں نے ایسا ہی دیکھا دوستوں اپنے اور سچ پوچھو تو لو بڑ کی بریڈنگ میں بہت کم ٹینشن ہوتی ہے مجھے یہ دیکھئے یہ وہ دس نمبر مٹ کی ہے دوستوں دس نمبر مٹ کی جس میں کہ سب سے پہلے بچہ نکلا تھا اور میں نے ایک شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی لانگ ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا ہے اور دیکھئے دوستوں اس میں چاروں بچے نکل آئے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے ابھی چاروں بچے نکل آئے ہیں اور چاروں بچے یہ بھی ٹھک ٹھک دکھ رہے ہیں اور ہندھے ایک کے اوپر ایک ٹکے ہوئے ہیں تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھے خاصے ان کی صحت بھی اچھی ہے اور بس یہ ہی ہے کہ بس ایک کمپیٹر میں جیسے کوئی پروگرام کو سیٹ کر دیتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل ایسا ہی کرنا ہے ہمیں کہ سارٹ فوڈ جو دینا ہے تو بس وہ ہی دینا ہے اور وہ ہی چلانا ہے آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے مطلب یہ کہ وہ ہی بھیگا دانا اور وہ ہی انڈا وہ ہی دیتے رہنا آپ کو دیتے رہنا جب تک کہ لوبڑ کے بچے بڑھ نہیں جائیں اور اب تو ہمیشہ دینا ہی ہے جب تک کہ یہ بریڈنگ سیزن ہے جب تک کہ ہم مٹکیں نہیں اتار لیتے مٹکیں اتار لیں گے تو پھر ہم انڈا دینا بن کر دیں گے اور پھر گرمی بھی آ جائے گی گرمی شروع ہونے لگے گی تو ویسے بھی مٹکیں اگر لگی بھی رہیں گی تو جب گرمی زیادہ شروع ہونے لگے تو پھر آپ ایک کو کم کر دیجئے ایک فوڈ دینا تو دیکھیں دوستوں چار انڈے اس میں بھی ہیں اور چار انڈے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے میں نے بتایا اور پھر تین انڈے اس میں کارنر والی بٹکی اب اس کارنر پہ پہنچ گئے ہم جدھر فنچ رکھی ہوئی ہیں فنچ کا پنجرہ رکھا ہوا ہے اور ادھر بھی دیکھیں اوپر بھی ہیں چار انڈے اوپر بھی ہیں دوستوں اور اب ہم چلیں گے اس سائیڈ جدھر فنچ کا پنجرہ رکھا ہوا ہے ادھر دیکھیں ادھر تین انڈے ہیں اور دوستوں تین انڈے سے کم انڈے ہوتے ہیں تو پھر ذرا لگتا ہے کہ کم ہیں لیکن اگر تین تک بھی ہیں تو چل جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بریڈنگ ہو رہی ہے اور تین بچے بھی اگر پل کے بڑے ہو جائیں تو کافی ہوتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں لاؤو بیٹ کے لیے تو چار انڈے یہ تھے دوستوں اور یہ دیکھیں اس کا بھی ایک بچہ ہے نیچے کی طرف دیکھیں نیچے اس کے ٹانگوں کے بیچ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا وہاں پہ ایک بچہ رکھا ہوا ہے اور بچہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہل بھی رائے بچہ یسا نہیں ہے بچہ ٹھٹھا گیا اچھا ہے بچہ اور اب اسے ہم زیادہ نہیں چھیلیں گے کیونکہ یہ بھاگے کا نکل کے ایک دم تیز تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور دیکھیں دوستوں یہ ادھر کارنر پہ آ گئے ہم اور ادھر چار انڈے دیکھ رہے ہیں آپ کو اور کارنر کی دیکھیں بیچ والی بٹ کی دیکھی تھی ہم نے اور اب دیکھ رہا ہے نیچے والی اب اس کے بعد دیکھیں گے اوپر والی تو بیچ والی کو چھوڑ دیں گے کیونکہ دیکھ لی تھی یہ دیکھیں یہ میری عادت ہے کہ میں بیچ والی دیکھ لیتا ہوں دھیان نہیں رہتا حالکہ یا تو پہلے اوپر والی دیکھنا چاہیے یا نیچے والی اور دیکھیں دوستوں یہ بچہ اس میں بھی نکلایا ریڈ آئی ہے اس میں مادہ جو ہے ریڈ آئی ہے اور ابھی تک میں نے آپ کو جتے بچے دکھا ہے اس میں کافی ریڈ آئی بچے بھی دیکھ رہے تھے مجھے اور اس بار ریڈ آئیز جو برڈز ہیں ریڈ آئیز برڈز نے لو برڈز نے بریڈ کریے کافی نے کریے تو دیکھیں دوستوں اس میں بھی بچے ہیں اور اور ادھر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو اور اب ایک کام کی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو دوستوں دیکھئے یہ بچے جو ہیں مٹکی کی سطح پر رکھیں پوری طرح سے نیسٹنگ پر نہیں ہے تو اسے آپ نیسٹنگ مٹیریل پر کر دیا کیجئے اگر ایسا دیکھیں تو نہیں تو بچے دپ کے مر سکتے ہیں ان بچوں کو اس پنچ جیسا چاہیے ہوتا ہے اس لیے تو نیسٹنگ کرتے ہیں لو برڈ اور دیکھئے پانچ انڈے ہیں اس میں ادھر سے دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو تو پانچ انڈے جب لو برڈ پرانے ہونے لگتے ہیں تو پانچ انڈے دینے لگتے ہیں دوستوں اور نئے پٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا کبھی کبھی بچے پالنے میں بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی بچے ٹھیک سے نہیں پالتے ہیں کچھ کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں پھر کرنے لگتے ہیں شروع بریڈ میں انڈے بھی خراب ہو سکتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے پٹھوں کے ساتھ لیکن جو پٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی الگ ہوتی ہے وہ آپ کیاں شروع سے بریڈ کرتے ہیں یعنی کہ پٹھے اگر آپ کیاں سیٹ ہو گئے تو پھر جب تک ان کا بریڈنگ کا پیریڈ ہے جب تک ان کی لائف ہے بریڈنگ کی وہ آپ کیاں ہی بریڈ کریں گے دوستوں تو آپ بھی اپنے لوبرٹس کا اور برجری توتوں کا سب کئی خوب خیال رکھئے دوستوں اور ملتے ہیں پھر ایک اگلے ویڈیو میں